سو ہیلو ایوریمن درامی کی شروعات میں ہم بھی میلی کیا کوپری ڈیٹ کی لاس دیکھ کر روتا ہوا دیکھتے ہیں پیار ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ اسٹیپ موم آپ نے میری ڈاڈ کو کیوں مار ڈالا اسٹیپ موم ون بولتی ہے میں نے تمہارے ڈیٹ سے سری پروپرٹی کے لیے میریز کی تھی اس لئے میں نے تمہاری سسٹر اور موم کو بھی مار دیا بس اب تمہیں مارنا بھاکی ہے پھر وینگ شیہ کو جوڑ سے ایک سلیپ مارتی ہے سیہ کہتی ہے میں نے کبھی یہ امی نہیں کی تھی کہ اب اتنی زیادہ سیملیس اور گریڈی ہوگی پھر ڈالا بھی یا کو ایک سلیپ مارتی ہے سیہ کہتی ہے میں آپ کی ڈوٹر ایلو بننے والی ہوں یہ بھی آپ میری فیملی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے اور ڈالا بولتا ہے ڈٹی بھی سین تمہیں بالکل لائک نہیں کرتا اس لئے وہ تمہیں چھوڑ کر فورن چلا گیا ہے سٹیپ سیسٹر وہاں بولتی ہے سین سے مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں ہی اس سے میریج کروں گی وینگ بولتی ہے یہ سلیپنگ پلز ہے اس کے اوورڈوز سے تم مر جاؤگی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا پھر وینگ اور ڈالنگ مل کر سیہ کو پلز کا اوورڈوز دے دیتے ہیں گینگ سیہ کو مرتے ہوئے دیکھ کر بہتی خوش ہوتی ہے اور اسے وہیں پر مرنے کے لئے چھوڑ دیتی ہے سیاں کو مسٹر سین کے ساتھ بیتائے ہوئے بیوٹی فول مومنٹ یاد آنے لگتے ہیں مجھے مرنے کے لئے اکیلا چھوڑ کر پھورن چلے گئے سین تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ریکن نیو کر راز سیاں گروپ کی سیاں میس سیاں کی لاس ایک فیکٹری میں ملی کر راز سے ہی سیاں گروپ کے سارے میمبر سمیسنگ ہے اور اب مسٹر لیٹ کی جاتی ہے جہاں پر ایک سٹرینجل لڑکی کو دکھایا جاتا ہے پھر ہمیں فلیکس بیک کا تین دکھایا جاتا ہے جس میں سیاں نے اپنے ہاتھوں میں نائب کو پولڈ کر کے رکھاتا سیاں نائب سے اپنے فیس کے ریش سائیڈ پر ایک کٹ لگا دیتی ہے مسٹر منگ بولتے ہیں سیاں اگر تم خود کو توچر کرو گی تو ان لوگوں سے ریونج کیسے لوگی سیاں کھتے ہیں ڈوکٹر بولتا ہے سیاں آپ کا آپ کا اپریشن سیکسیس فل رہا ہم نے آپ کا فیس کمپلیٹ چینج کر دیا ہے مسٹر منگ بولتے ہیں سیاں آسف تمہاری ایڈینٹی لیسا ہے تم ایک انات حالے میں بڑی ہوئی ہو اور یونیورسٹی سے اپری گریجویشن کمپلیٹ کی اگر سین نے تمہاری سٹیف سسٹر وائی کے ساتھ میریج کر لی تو وہ بہت پاورفل ہو جائے گے اور تم کبھی ان سے ریوینج نہیں لے پاؤ گی یا کہتی ہے میں سین کو اپنی پیار کے جال میں فساروں گی اور اسے خواہ کو ہونے پر مجبور کر دوں گی اور اس کی پوری فیملی کو بھی ڈیسٹرور کر دوں گی جن لوگوں نے ہماری فیملی کو ڈیسٹرور کیا ہے میں ان سبھی لوگوں کی لائف ہیل بنا دوں گی پھر سیاں اپنے پلان پر بک کرنے کے لئے گھر چلی جاتی ہے میسٹر سین سوچتے ہیں وہ لڑکی مجھے اتنی فیملیر کیوں لگ رہی تھی دیو سیاں تو نہیں میسٹر سین امیڈیٹلی آکے پیچھے بھاگتے ہیں میسٹر سین سیاں کو ہر جگہ سرچ کرتے ہیں پھر انہیں سیاں کہیں نہیں مرتی میسٹر سین بولتے ہیں سیاں تمہاری بارے میں سوچ رہی جب میسٹر سین لیسا کو دیکھتے ہیں تو نہیں ایسا لگتا ہے کہ سیاں 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 پینا کرتی سیاں سیاں کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں اور یہی تو سیاں 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 کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جب لیسا رن کرتے ہیں تو کمپلیٹ جاتے ہیں میسٹر سین بولتے ہیں میں نے آپ کو کوئی اور سمجھ لیا تھا کہتے ہیں میرا نام لیسا آپ مجھے دانس کے لیے انوائیٹ کرنے آئی تھے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وائٹ ڈریس اور سٹریٹ ہیر بہت ہی پسند رہے اور میں تو یہاں صرف آپ کی لیے ہوں جب میسٹر سے چورایا ہے میسٹر سین بولتے ہیں یہاں پر تمہسر کرنا بند کرو ہوا اور اسی وقت گھر چلی جاؤ تمہیں دیکھ لوں گی سین لیس بیچ ایسا بول کر وہ چلی جاتی ہے جب سیا اپنے گھر جاری ہوتی ہے تب ہی میسٹر سین اسے اپنی کار میں آنے کے لیے بولتے ہیں میسٹر سین بولتے تم سیا کی ڈریس پہنکر پارٹی میں آئی اور تم نے ہوا سی رائٹ بھی کی آپ کی فیونس نے مجھے سلیپ مارنے کی کوشش کی اسی لیے میرے پاس کوئی چوئی نہیں تھی میں تو صرف آپ کی گرر فرن بن چاہتی ہوں آپ مجھے کیانست ہوگے نیسٹر سین بولتے ہیں اگر تم مجھے اتنے اچھے سے جانتی ہو تو میں پتہ ہی ہوگا کی میں تمہاری جیسی بیڈ انٹینسن والی وومن کو کبھی لائک نہیں کر سکتا یا کہتے مجھے تو آپ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار دکھتا ہے آئی پرو میں ٹھوڑے ٹائم بعد آپ مجھے جانتی ہوں ٹھوڑے گروہ سے بلون کرتی ہوں وہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں نہ بولا تو میسٹر مینگ کے سا بھگوان بچا سکتا سیاہ لوگوں کو پیسے دیکھ بھاگنے چلی جاتی ہے ڈون بولتا ہے تھوڑے ٹائم بار تمہاری ہوا سے میری چونڑنے والی ہے اور اب تم بول رہے ہو کی تم ہوا کو لائک نہیں کرتے اس ہوا کو مری ہوئے انسال ہو گئے پھر بھی تم اسے بھول نہیں پائے نیسٹر سین کو کیا کے ساتھ پیتائے ہوئے بیوٹی فول مومنٹ یاد آنے لگتے ہیں نیسٹر سین بولتے ہیں ابھی ہماری میری نہیں ہوئی ہے میں تمہیں وائک کیسے بول سکتا ہوں